وہ میں کے بعد اکش جسے پی کر ولی ہوئے شاعر ہوئے خطیب ہوئے منطقی ہوئے تھی جن کے ظرف خاص میں وسط نبی ہوئے تھی جن کے ظرف خاص میں وسط نبی ہوئے پی کر ذرا بہگ جو گئے فلسفی ہوئے پی کر ذرا بہگ جو گئے فلسفی ہوئے نشہ تھا اپنے زام میں عرش بری پتھے ہو شایع تو جہاں سے چلے تھے وہی پتھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا موضوع ہے جمیل مدھری اور ان کی شاعری تو تمہیدن جو خدا وند تعالیٰ کے متعلق جو آن حضرت کے متعلق جو مولا علی کے متعلق ان کے چند اشار ہیں وہ میں آپ کو بترطیب سنا دیتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو یہاں کے رہنے والے ہیں کہ جمیل مدھری کون ہے اور ان کی شاعری کیا ہے ان کو ایک اندازہ ہو جائے دیکھیں انہوں نے خامز بھی کہی ہے مگر ان کا جو ایک فکری رویہ خدا سے رہا ہے وہ ان کی ایک انیس سو تیس کی غزل میں آیا ہے جس کے چند اشار ہیں پرک چکا ہے تجھے بارہا شعور میرا پرک چکا ہے تجھے بارہا شعور میرا ملاقران بہت اے حجاب نور میرا حقیقتوں کی نمائش کا یہ اصول غلط نہ یہ ظہور ہے تیرا نہ یہ ظہور میرا ابھی حدود تعین میں ہے تلاش تری ابھی حدود تعین میں ہے تلاش تری ابھی قیود اناثر میں ہے شعور میرا یہ آب و گل کے تقاضے یہ رنگ و بو کے فریق یہ خواہشوں کا ستایا ہوا غرور میرا تو ایک جو اللہ کی ذات کو سمجھنے جیسے ایک شائع سمجھنا چاہتا ہے اس کا ایک ذاویہ ہے تشکیق کا ذاویہ آپ کہہ سکتے ہیں مگر یہاں ہے تشکیق یہ نہیں ہے کہ اللہ ہے یہ نہیں ہے لیکن اللہ کو کیسے پڑکا جائے اور آب و سراب کا مضمون ہے کیسے پوجا جائے نات کے تین شئے سنے دیر تو خیر دیر ہے خاکِ حرم کو بھی سلام دیر تو خیر دیر ہے خاکِ حرم کو بھی سلام اب تو ہے قبلہِ وفا خواب گہے پیمبری اب تو ہے قبلہِ وفا خواب گہے پیمبری سجدہِ آستان بجا بحث فضول وائزہ سجدہِ آستان بجا بحث فضول وائزہ کب ہے حضورِ شعقع میں عشقیِ گران سری قلبِ سمک سجود میں پشتِ فلق سجود میں جن و ملک سجود میں پیشِ رواقِ اغزری میں تو کیا ہوں اس کے بعد مولا علی و در بیشِ تونگر گر و مولاِ غزن پر پر جو ہو جھولی میں جھولے میں عشدر در و در بیشِ تونگر گر و مولاِ غزن پر پر جو ہو جھولی میں عشدر در بجاک شوقی یتفلانا تو ہے نامِ خدا ساخی درِ علمِ حدا ساخی علی ان بابوحا ساقی بقولِ پیرِ بے خانہ اور اب اپنے بارے میں انہیں جو ایک قطع کہا تھا وہ سن لیں عشق اور عشق میں خوددار طبیعت میری عشق اور عشق میں خوددار طبیعت میری فقر اور فقر میں عیسار ہے دولت میری بس کہ ایک بند ہے بس کہ ایک بند ہے بے دامِ محبت ہوں جمیل بس کہ ایک بند ہے بے دامِ محبت ہوں جمیل نگہِ لُس پر خریدار ہے قیمت میری تو اب ہمارے پاس کچھ تعلیم ہیں جو جن کی تحریک پر یہ سمجھئے کہ مصاحبہ ہو رہا ہے اب یہ ایک ہونے والا تھا علامہ جمیل مذہری کی شائری پر اور ہلال ڈاکٹر ہلال نقوی کے حوالے سے وہ ماخر ہو گیا ہے اس لئے کہ لوگڈاؤن کے وجہ سے ڈاکٹر ہلال نقوی یہاں نہیں آ سکتے تھے جو وقت معین تھا تو اب وہ انشاءاللہ جب کینیدا پہنچیں گے ان کا بیٹا تو خیر ایڈیپٹ ہے بہت ان باتوں میں ان کی شرکت ہو جائے گی مگر آدمی بلبلہ ہے پانی کا میں نے گیارہ سال کی عبر میں سب سے پہلے جمیل مذہری کو دیکھا جب میں بمبئی سے کلکتے منتقل ہوا حسم و قادمی تھے لطیفہ گو بزلا سنج سرک پبھی ہاں 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 غائب ہو جاتے تھے میں چائے کی پیالی بڑھا رہا ہوں وہ گم ہے بابا نے کہ آپ کے مامو یہاں نہیں ہے آپ کے مامو کہیں گئے ہوئے گم ہو جاتے تھے اور شیر دوسروں کا سنا چھ تھے انہوں نے کبھی اپنا شیر نہیں سنا یا ان کے زمانی جو میں نے شیر سنا آیا ہوئے تو پاکستان آنے کے بعد 1962 میں بہادر شاہ زفر کی سلسالہ برسی ہو رہی تھی لاو قلے میں تو وہاں میرے پاس ریکارڈنگ کا کوئی طریقہ نہیں تھا رنگون سے کچھ پڑی آدھے میں شائر ہوں سکوتے شب میں سنتا ہوں کچھ آوازیں نظر آتا ہے افسردہ گلستان وطن مجھ کو میں سنتا ہوں کہ اپ تربت کا مر جھایا ہوا سبزہ یہ کہتا ہے بھگو اے عبر فیضان وطن مجھ کو تو یہ اس میں ان کی سیاست بھی آگئی جب انقلاب کا دور تھا تو یہ قید و بند کی صحوبتیں بھی انہوں نے برداشت کی گرچہ ہے قید کڑی اور سلاسل بھاری جب یہ 1942 میں کوئٹ انڈیا مومنٹ میں اسیر ہوئے تو انہوں نے غزل کہی گرچہ ہے قید کڑی اور سلاسل بھاری ہم چلے آئیں گے جلدی نہ کرو دل بھاری ہم چلے آئیں گے جلدی نہ کرو دل بھاری جناب خزر پیر ہیں لکیر کے فقیر ہیں کما کے ساتھ کیوں رہیں وہ حوصلے جوتی رہیں چیر جست از کما بڑھے چلو بڑھے چلو برادران نوجوان بڑھے چلو بڑھے چلو برادران نوجوان امید کار واہ تم جہاں نپیر کے لیے حیات جاب دا حتم تمہارے حوصلے جوا اب یہ ایک تحریک آزاری تھی ایک اس زمانے میں فلسفہ کی لہرے تھی یہ آخر کے مشتار رکھ ہو گئی تھی تو پریسمنٹ یوں ہے اب آپ ایک سوال زہن میں لائے تھی وہ کیا ہے مجھے سوال زہن میں یہ تھا کہ ان کا زہنی سفر تھا تشکیت مجھے ان کا مضبون بھی ہے زہنی سفر تذکر دیا بلکل صحیح ہے دیکھیں قصہ یہ ہے کہ کوئی فرد بشت ایسا نہیں ہے جس نے مکمل فلسفہ حیات پیش کر دیا ہو ویلیم سوال موم نے بھی کہ ہے کہ آپ کسی فلسفی کو پڑھیں اس کے فلسفے کے تنقیدی حصے مضبوط ہوتے یعنی جہاں وہ دوسرے فلسفوں کو رد کرنا ہوتا وہ مضبوط ہوتا لیکن اس کا تخلیقی حصہ کمزور ہوتا ہے جہاں وہ خود اپنا فلسفہ پیش کرتا ہے تو یہ جمیل مذہری کے ساتھ ہوا جمیل مذہری کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ خوش نصیب شاعروں میں تھے جنہیں قزط نے یہ کرم کیا کہ وہ ایک مکمل نظام فکر دے سکیں جیسے مصنوی آب و سراب میں دیا لیکن وہ ان بدنصیب مفقروں میں تھے جو ایک منزل پر آنے کے باویور آگے جانے پر مناسط تھے تو وہ جو پالیسی منزل انہوں نے کھو دی مصنوی از جہنم لکھر کے ہے تو ہے تو میں ایک غریب مشکک خموش بیٹھا ہوں جو ممبر پہن گویا وہی ہیں اہل خیاس تو یہ ہے تو پات یہ ہے کہ ایک گنجلک شخصیت تھی جو اور نہیں لکھ تھی انہوں نے لکھ دیا بہت سی چیز مجھ ہے اچھی نہیں لگی جیسے آج جیسے دو دو مر سی میں لگی کہ میں بہت سخت تن خید کی ہے اور نے کہا کہ لکھا میرے پاس خط ہے تم نے جس فراغ دلی کے ساتھ مجھ پہ اتراج کیے ہیں میں بھی اسی فراغ خوصل لگی کے ساتھ تمہارے آزاز روی کو قبول کرتا ہوں جیسے میں بتاتا ہوں کہ بہت ہی حصبک آدمی تھے تاش کلتے تھے تاش کلنے میں چیخت چلاتے تھے بگڑتے تھے اور سیگرٹ بہت پیتے تھے اچھا وہ جو ان کے ہم اثر پیا کرتے تھے وہ بلکل نہیں پیا کرتے تھے وہ بلکل نہیں پیا کرتے تھے اس زہر کی تلخی کو چکھو تو جمعی لکھ دن حافظ نے جیسے پی کر شیری سخنی پائی رکھ ہی 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 لکھا ہے یا اپنے شیروں کے بارے میں کہ زبان کا لرف ہوتا ہے وہ ان کو صحیح نہیں مل ساکا تو اس پہ خصوص کرتے رہے جبکہ ان کی فکر تو بہت ہی اہمیت نہیں تھی کیونکہ ہم شورا تھے وہ زبان پہ بہت زیادہ سبج جو دینی تھی سقیل سقالت تھی تھوڑی بہت غزلوں میں جوش کے ہاں تھی مگر نظموں میں نہیں تھی اب میں سیٹنگ کرتا ہوں باز میں جم بیسویں صدی میں تین شاعر بہت شہرت رکھتے تھے سب سے زیادہ شہرت تھی جگر مراد آبادی کے سب سے کم شہرت تھی جمیر مذہری کی اور اس کے بعد سب سے زیادہ قدر و مندلت تھی جوش ملی آبادی جیم میب دیکھا نا تینوں کے ہاں یہاں رہا ہے اب جگر صاحب کا ایک شیر ہے آپ فرق مالک ہوئے ہیں کہ جگر صاحب کا ایک بہت مشہور شیر ہے ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے ہیں اور جمیر مذہری نے کہا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہوا کے رخ پر چھوڑ دوں دل کا سفینہ کہ جہاں تک پہنچے تو مذہر کیا فرق ہے اور جوش سے بھی دیکھیں یہ پارسہ شاعر تھے جوش رند شاعر تھے تو پارسہ شاعر جمیر مذہری کا شیر سنے آپ کہ نا اب سبو ہے نا مینا ہے نا ایک بوند شراب نا اب سبو ہے نا مینا ہے نا ایک بوند شراب فقط انعیت پروردگار باقی ہے فقط انعیت پروردگار باقی ہے اور جوش کا مقتہ ہے نوزولِ قہر کی پیہم عقوبتوں میں بھی جوش نوزولِ قہر کی پیہم عقوبتوں میں بھی جوش امیدِ رحمتِ پروردگار باقی ہے تو یہ تینوں کبھی ایک ساتھ نہیں آئے جہاں تک میرے معلوم ہے جوش اور جگر ایک مشاعری میں ہیں جمیل مذہری جگر کے ساتھ گورکپور کے مشاعری میں مجموع صاحب نے زبررسی بولوایا تھا اور جوش کے ساتھ کلکتے کے ایک مشاعری میں گئے تھے اور لالکلے کا ایک مشاعرہ تھا جہاں جوش نے بولایا تھا جب وہ ہندوستان کے شہری سے تو آنکر شصہ یہ ہے کہ انہوں نے جمیل مذہری کو لکھا کہ اگر نہیں آئے تو دوستی ختم سامسو جمیل مذہری پہنچ گئے اب وہ مشاعری میں بیٹھے ساغر نظامی اسی لئے گوزار جوشتری سے اب یاد نہیں ہے مجھے ایک صاحب میں وہاں نہیں تھا تو یہ وہی سمانہ ہے جب وہ میں بمبئی سے کلکتے پہنچا ہوں پہنچ گئے سازارت پندت نہرک ارت سے پردان منتری تو ان کو آواز دی گئی اب جناب جمیل صاحب مذہری اپنا کلام پیش کریں گے اور جناب جمیل مذہری صاحب جو ہیں وہ آج میں آج سے سیگریٹ پیچے رہے اٹھے نہیں گھبرا کر کے پروٹوکال کا مسئلہ تھا انہوں نے دوسرا نام بکا رہا ہے دوسرا شہر آئے انہوں نے اپنا کلام پڑھایا جوہ صاحب کے تندہ تین میں آب لگ گئی اچھا دوسرے دن وہ جوہ صاحب جمیل مذہری کو لے کر کے پندت نہرکے پاس لے گئے تاریخ کر آئے اب چونکہ جمیل مذہری کانگریسی تھے مگر ان کے روابط جو تھے وہ راجنسہ پرشاعت سے تھے جو بعد میں ہندوستان کے پہلے صدر ہوئے پندت نہروں سے نہیں تھے یوپی بیہار کا ایک قصہ وہاں بھی تھا تو بہرحال جوہ صاحب نے تعریف کر رہے ہیں جمیل مذہری کل رات مشاہری میں تو نہیں تھے تو جوہ نے کہا یہ تو تھے تو نہروں نے کہا یہ پڑھا تو نہیں مجھے تو نہیں یاد تھے تو جوہ نے کہا جسمانی زدوں کو کاندیشہ نہ ہو یہ شیر نہیں سناتے ہیں تو میں نے بھی ایسے آپ کو کہا ہے ساکر ملکنوی کا شیر مجھے یاد ہے کہ انہوں نے سنایا تھا بابا کو شعبت ہوتی تھے پروے شاہدی اب بابا سے لے خان خبے خود نتنی لالویشی اور میرے ماموں ان کے چھوٹے بھائی رضا مذہری یہ تقریباً روزانہ بابا کے پاس ہوتے تھے کل کرتے میں تو اس صحبت میں ساکر ملکنوی کا شیر سنایا چمن میں کوئی بوئے دم ساز نہیں آتی ایسے وہ سناتے تھے مجھے یاد ہے وہ ایسے سنا رہا ہوں چمن میں کوئی بوئے دم ساز نہیں آتی اللہ رسناتہ آواز نہیں آتی اب اسی اب بحث ہو گئی بابا نے کہا سناتہ اسی کو تو کہتے ہیں جس میں آواز نہیں آتی تو اس شیر میں خوبی کیا ہے تو اب بحث شروع اب بحث کتنی دن تک چلے ہم کا آئے گا لیے بیٹھیں ہم بحث ممائش نہیں اتنا جو یاد رہ گئے تو یہ ہے اب ظاہر ہے کہ جمیل مظہری غزل کے شاید سے اور غزل میں یہ سب اس کو کہتے ہیں ذوپ شاؤ آتی تھی تو ایک غزل کے تین شیر سناتا ہوں جسے آپ کو ان کے دردے خاص کا اندازہ ہوگا غزل ہے یہ میری مرتب کردہ فکر زمین لائے ہیں جناب نیہا جی علی انیس سو پچاسی میں اسے پشتر خاجہ نے مقتب اسلوب سے شاید کیا تو تین شیر اس میں سے میں آپ کو سناتا ہوں دیئے بھی ہوں تو پجاری سورج کہ سانس کیا لیں گے تیرگی میں دیئے بھی ہوں تو پجاری سورج کہ سانس کیا لیں گے تیرگی میں کہو پتنگوں سے رخص کر لیں چراغ کی دھیمی روشنی میں وفا کو تھوڑی سی بے نیازی کم التفاتی نے تیری دے دی اب اور کیا چاہیے خودی کو تیری محبت کی بے خودی میں چھپی نجب خوا کے آستا سے چھپی نجب خوا کے آستا سے چھپے گی کیا چشمِ نکتدہ سے چھپی نجب خوا کے آستا سے چھپی گی کیا چشمِ نکتدہ سے وہ ایک ذرا سی شکن جو اُبھری جبینِ مجبورِ بندگی میں چھپی نجب خوا کے آستا چھپی نجب خوا کے آستا دیکھیں علامہ جمیل مذہری پر سب سے پہلے پی ایج ڈی جو ہے وہ سلیم اشرف صاحب نے کی وہ چھپی نہیں یہ بہار یونیورسٹی سے جہاں تک مجھے جاتے ہیں اور شاید اسی سال تکمیل ہوئے جس سال جمیل مذہری کا انتقال ہوا ہے 1980 میں اس کے بعد ایک ثیسس آئی ہے جس کو کہتے ہیں سید فضائل احمد صاحب کی جمیل مذہری اور ان کی نصر نگاری بعد میں اُنڈا ہے ایک کتاب یہ کہاں تھے یہ دلی سب ہیں اس کے بعد سید نیمت اللہ نے جمیل مذہری کی بھی بھرسے نگاری پھر جمیل مذہری کی نصر نگاری پر پی ایش ڈی کیا یہاں کچھ نہیں ہوا دیکھیں آپ ہیں جمیل مذہری پر سبر جمیل ابر جمیل تو برس بعد میں آؤں گا دیکھیں تو اس کے اندر میں دو چیزیں آپ کو جمیل مذہری کہ یہاں ملتی ہیں ایک ملتی ہے عجیب چیز ایک ملتی ہے رومانی شاعری اور ایک ملتی ہے عشقیہ شاعری آپ کہیں گے یہ کیا ہوا پھر رومانی شاعری ان کی نظموں میں ہیں ڈرو خدا سے ڈرو جمیل یہ عارضو نہیں نظر کی سازش ہے سمجھ لو یہ کہ محبت یہ خواہش ہے ڈرو خدا سے ڈرو مجھے نہ یاد کرو یہ بڑی مشہور نظم ہوئی تھی اور اس کے بعد ایک نظم ہے عشق ناتمام اس کی چندیش ہے سنا دیتا ہو کاظم صاحب کو میں نے سنایا تھا پروگرام میں کیا ہے حقیقت تلخ اس جہان اعتبار کی حقیقت تلخ اس جہان اعتبار کی ملا سکینہ زندگی مٹھاس ان میں پیار کی مزاج عشق طرز عاشقانہ مانگتا رہا کہانی مانگتا رہا فسانہ مانگتا رہا مگر شکن برب روئے زمانہ ہم نہ بن سکے کہانی ہم نہ بن سکے فسانہ ہم نہ بن سکے جوانی ایک چھاؤں تھی گزر گئی نکل گئی ہمارا انتظار کر کے دو پہر بھی ڈال گئی یہاں پر آپ کو کیا ملتا ہے آپ کو ایک رومانی محبت ملتی ہے ایک جوابی محبت ملتی ہے اس میں ٹینشن نہیں ہے اور اس کے درمیان وہ بھی ہے جو انہوں نے بھاشا اس میں کہا ہے کہ کھڑی ہے مندر میں ایک حسینہ گلابی چہرہ ستا ہوا ہے پپیہا بولا ڈھلائے کماری رادہ کو کیا ہوا ہے تو یہ ایک ہے حضر میں ٹینشن ہے جو یہی رہیں گے تیبر تو چھپے گی کیا محبت جو یہی رہیں گے تیبر تو چھپے گی کیا محبت کبھی ہم خفا خفا سے کبھی تم خفا خفا سے ٹھیک ہے نا اور دوسرا کیا ہے مجھ سے ممکن نہ ہوا تیرے تبصم کا جواب مجھ سے ممکن نہ ہوا تیرے تبصم کا جواب حض یا زخم جگر میری حسی پر اے دوست حض یا میری زخم جگر میری حسی پر اے دوست اس طرح غزل کی شائری میں آپ کو ایک تناؤ ہے وہ ملتا ہے اور آپ کو نظم میں ایک سمجھے اکثر شیرانی ان کی نظم چھاپی تھی رومان میں ہاں وہ کلکتے آئے تھے جب پھر دوسی کی ہزار سالہ جشن جہاں غہشن زارت کر رہے تھے نصیر حسین خیال تھے تو مجھے کراچی میں دو حضرات میری جو جلسے میں شریک تھے ایک ڈاکٹر اکثر حسین رائپوری اور ایک سید امیر نواب جو نصیر حسین خیال کے بیٹا تھے باپ کے ساتھ گئے تھے جلسے میں وہاں کلکتے میں مزری سے اٹھنا بیٹھنا تھا تو ایسی چیز نہیں ہے ان کی سیاسی شائری بھی تھی کمیٹمنٹ کے ساتھ اس لئے کہ جب دل برداشتہ ہوئے تو بہت دل برداشتہ ہوئے جشن آزادی آج دنیا میں نہ احمق کوئی تم سا ہوگا آج دنیا میں نہ احمق کوئی تم سا ہوگا اس اندھیرے میں چراغوں سے ہو جالا ہوگا کیا کہنا یہ غلام ابن غلام ابن غلام کرتے آئے ہیں زبرتست کی لاتھی کو سلام مختصر یہ ہے کہ سر بھی وہی سجدے بھی وہی آستانہ بھی وہی اب آگے نہیں بولتا وہ سخت ہے اچھا 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 تمہیں اس پر تھوڑا سی روشنی دیکھی ہے کہ جمیل مدری ساتھ کی جو رفاتتیں ہیں جوش ملی آبادی ساتھ سے بلکہ سوز وہ کس نویت کی تھی اور کیا فکری اعتبار سے دونوں چپاغ رکھتے تھے دیکھیں فکری اعتبار سے جوش ملی آبادی اور جمیل مدری ہم سائے تھے اچھا لیکن میں اب فلسفے کی اس طلاحوں میں آپ کو سمجھاؤں جگر کا ذکر کیا جمیل مدری کا اثرات تھا کہ جگر فکر کے بھی شہر تھے اور انہوں نے شہر کی مثال دی تضمین کی اللہ رہے اس گلچن ایجاد کا عالم جو سیاد کا عالم وہی سیاد کا عالم بگر میں جو دیکھتا ہوں میں نے ان صحاب اخلاب میں جگر بھی کیا ہے لکھا بھی ہے تو جگر کے ہاں جو کیفیت ملتی ہے اس کو سرشار معبرائیت کہہ سکتے ہیں ٹرانسی ڈینٹل ایکسٹیسی حسن وہ ظالم حسن ہے جس کو ہاتھ لگائے ہاتھ نہ آئے ٹھیک ہے نا یہ ہے اچھا جوش کا مسئلہ یہ ہے جوش کا مسئلہ یہ ہے تو جو ہے اقل بندے کی مجھ محل تو اس کی طرف سے نہ کر سکت دل دکھا رہا ہے تمکی خدایا مجھے نہ ٹھکرا نہ ٹھکرا نہ ٹھکرا مجھے کہ وہ ہے کہ خیرہ درشتہ او اقل پیون دو بل خیرہ درشتہ او اقل پیون دو بل ریاضی صداقت کی مانن دو بل ٹھیک ہے نا تو اب وہ this is epistemology epistemology فلسفیک کی وہ شاہ ہے جو کہ ذریعی علم پر زور دیتی ہے دیکھئے نا جیسے جو چیز فیسا گورس کو ایمینڈوکیٹ سے ملاتی ہے وہ کیا کہتے ہیں تنقید اگلے محض وہ یہ ہے کہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ حواس خمسہ سے پایا ہوا علم متبر نہیں ہوتا اور ہندسوں کا علم جو ہے یعنی جو شیئر کی حقیقت ہے وہ فیسا گورس کی نزدیک نہ آگ ہے نہ پانی ہے نہ ہوا ہے فیسا گورس کی نزدیک وہ ہے ہندسے نمبر ان کے نزدیک وہ جھوٹ نہیں بولتے خیر شیفیق الرحمان کا ایک لذیفہ بھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ it can be dragged to absurdity also لیکن یہی ایمینویل کینٹ کا ہے وہ ہواس خمسہ سے بلند ہو کر کے وہ کائنات کا ادراک کر سکے جمیل مظہری کا مسئلہ تھا تیلیولوجی تیلیولوجی ہے مقصد تخلیق مقصد تخلیق مقصد تخلیق تو اشرف المخلوقات بنایا اوہ تم اپنے ہی خودی تینوحہ کھا ہو تم کتنے ذلیل حکم رہا ہو سمجھے نہ مگر سمجھ کی خامی میں ترک سجود دکا ہوں مہامی وہ مانگے نہ مانگے تجھ سے سجد تو حق ادا کر اپنا بند ہے وہ کہتے ہیں کہ روایتی طریقہ عبادت کی وجہ سے انسان نیابت الہی کے منصف سے دور ہوتا گیا ہے اچھا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مٹھی میں جو تھام لے ہوا کو وہ سجدہ کرے اگر خدا کو تو ہوں گے قبول اس کے سر سے ورنہ ہم سے حقیر بندے سجدے میں ہزار گرگر آئیں لیکن اسے خبر نہ ہوگی یہ بندگی محتبر نہ ہوگی لیکن خدا آ جاتا ہے وہ ماشوق ان کے ذہن میں یعنی ماشوق کے وطن بھی ان کے ذہن میں اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی خدا کی اہمیت ہے جتنی خدا کبول پہ دیکھیں یمیل مظہری ہر اس گناہ سے دیکھیں آپ اسلامی تاریخ کے اہمے سے ہر اس گناہ سے بچتے تھے جس سے ان کو خرچہ تھا کہ رحمت باری ان سے دور ہو جائیں گے اپنی تمام تر آزاز خیالی کے باوجود اپنی تمام تر آزاز خیالی کے باوجود اچھا اگر میں سمیٹنا چاہوں تو میں چند شیر جو ان کے قطع تاریخ وفات کے جو یاد آ جائے وہ میں پیش کر دیتا ہوں شیریت انسانیت اخلاق سب مردہ ہوئے شیریت انسانیت اخلاق سب مردہ ہوئے ہے ہر ایک پہلو سے دردنگیز یاد مظہری وہ غزل ہو یا قصیدہ مرسیہ ہو یا حجا تھا ہر ایک سنف سخن میں اشتحاد مظہری نوجوانہ نے ادب سائے میں پلتے ہی رہے رہبری کرتی رہی پہہم نحاد مظہری ہے دعا دائم رہے عبر کرم سایہ فگن ہے دعا دائم رہے عبر کرم سایہ فگن یہ زمین شیر یہ نخل مراد مظہری مراد مظہری سے تاجق نکلتی ہے اس کا اکرنا کاربی صاحب ایک سوال دیدی یہ اپیر اس سے کرتے ہیں کہ آپ جو بھی اردو جو بھی بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جمیر مظہری پر کوئی کام نہ ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور دوسری بات یہ کہ کنگر پہلو پر آپ سمجھتے ہیں کام ہو سکتا ہے دیکھیں ایک یہ پہلی بات یہ ہے کہ جمیر مظہری مرتقب تھے مولانا ابو کلام آزاد کے انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی مگر غیرت ایسی تھی کہ جب مخالفت کی تھی تو کبھی پاکستان آئے بھی نہیں ہے بھر جائیں نا آپ خود نہیں چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان یہاں آ جائیں تو وہ پاکستان کے مخالف تھے اقبار کو اردو کا بیسویں صدی کا عظیم ترین شاعر مانتے تھے اردو کا نہیں بیسویں صدی کا سب سے عظیم شاعر مانتے تھے ان کا ٹیگور سے بھی ایک معاملہ ہے بتا دوں لوگ کوئی تحریر میں آیا نہیں ہے اب خیابات میں چھپے گا دیکھئے شاید سے ایک آگریسی تھے لہذا اور کلکتے میں تھے لہذا ان کا ٹیگور کے پاس جانا ایک یقینی بات تھی ایک پتری بات تھی یہ قصہ نہیں کہ میرے حقیقی مامو جو میرے خسر معظم بھی سے اظہر لی انہوں نے مجھے لکھ کر کے دیا ہے کہ سند رہے تو ایک بات پر کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کی باتوں پر یقین نہ کیا کرو تو انہوں نے یہ قصہ زمین میں سنایا ہے کہ ایک جگہ رامل درنار ٹیگور نے تقریر کی بچپن کی شادی کے خلاف بچپن کی شادی کے خلاف اس کے بعد وہاں سے ایک دوست کے ہاں آئے چاہے شاہے عزوزگلہ وغیرہ کے لئے جمیل مذری ساتھ تھے تو وہاں ایک چھوٹی سے بچی آئی تو ٹیگور نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کہا کہ لاؤ تیری شادی کر دیتے ہیں یہ سنا تو جمیل مذری کے چہرے پر تاجوں پکر گیا ٹیگور نے دیکھا مسکرائے لث مندوز ہوئے کہا تم کیا سمجھتے ہو میں نے جتنی پرزور تقریر کی ہے بچپن کی شادی کے خلاف میں اتن ہی پرزور تقریر بچپن کی شادی کے حمایت میں کر سکتا ہوں جمیل مذری بہت سنجیدہ آدمی تھے یہ ان کے بعد میں ایک بات ہے یہ ان کی نوجوانی کا ذمانہ تھا تو اس کے بعد وہ اکھڑ گئے جس کے ہاں اخلاص نہیں ہو یہ الگ بات ہے کہ جب انیس سو اکسٹھ میں ٹیگور کے ساتھ سارا جشن منایا جا رہا تھا تو انہوں نے بہت اچھی نظم ٹیگور پر کہی تھی اب ایک صاحب تھے یہاں شکیل احمد ذیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے سندھ کا مقدمہ فارس قادم صاحب آپ کے پاس شاید وہ کتاب آ جائے میں ڈھونٹ رہا ہوں تو اس پر انہوں نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ہوا یہ تھا کہ نیتا جی سباس چندر بوس کانگریس کے صدر منتخب ہو گئے مگر یہ بات مہاتمہ گاندھی کے ایماں کے خلاف ہوئی تھی ان کے پسند کے خلاف ہوئی تھی اس لیے انہوں نے ورکنگ کمیٹی ممبران کے ذریعے سباس چندر بوس کو زج کیا یہاں تک کہ سباس چندر بوس نے بحثیت سندر کانگریس استفادے دیا تو بنگالی نیتا کے عزاز میں بنگالی شاعر نے قوی نے چانتی نکٹن میں ایک جس کو کہتے ہیں اسرانہ دیا عزاز میں تو شکیل احمد دیا گئے وہاں اور ٹیگور سے ان سے کہا کہ گرو دیب ہم تو آپ لوگ کے متقبل ہیں انگلزی میں کوئی سکو ہو رہی تھی اور ہم تو آپ کو ایک آفاقی شاعر سمجھتے ہیں مگر آج تو آپ آفاقی شاعر نہیں آپ ایک بنگالی شاعر نظر آئے تو ٹیگور نے یہ لکھا ہے شکیل احمد دیا نے تو تو ان کہا کہ جوان تو مجھے آفاقی شاعر جانتے ہو ان کہا ہاں تو یہ سمجھ دو کہ میں جتنا آفاقی ہوں اتنا بنگالی ہوں یہ پسند نہیں آیا شکیل احمد دیا کو یہ وہ آئے جہاں ٹھہرے ہوئے تھے اب جو ہوا ہے وہ آکے ٹھہرے تھے شیروانی اتاری ہی ہوگی کہ دو حضرات ان سے ملنے آئے ایک آپ سمجھ گئے ہوں کہ جمیل مداری تھے اور ان کے ساتھ ایک بنگالی تالیوین برہنما تھا تو شکیل احمد دیا دل برداشتہ ہوئے اور کلکتے میں جہاں ٹھہرے ہوئے سے وہاں واپس آگئے ہیں کچھ تھیر گزری ہوگی شیروانی ہی اتاری ہوگی اس وقت تک جمیل مداری کوٹ اتارا ہوگا جو بھی پہنے ہوئے ہو کہ دو حضرات ان سے ملنے آگئے ہیں معلومتہ اسی جلسے سے پیچھا کرتے ہوئے کہا رہے تھے تو ایک سمجھ گئے ہوگے کہ ان میں سے ایک اللامہ جمیل مداری تھے اسی وقت اللامہ کہلاتے تھے بھائی عبدالقلام آدھار نیاز پرتپوری جوز سب ان کو اللامہ کہتے تھے تو دوسرے تھے طالب علم رہنونا بنگالی شیخ مجیب ورحمان ایک بنگلہ دیش کا بانی ایک اردو شاعری شاعر کے ساتھ گھومتا ہو آج ناقابلی لقین بات ہے مگر چشمدید گواہ ہے اس نے لکھ دیا ہے اور مجیب و جمیل مداری تو کچھ نہیں بولے شیخ مجیب ورحمان نے کہا ہم آپ کو مبارک بات دیتا ہے آج آپ نے ہندووں کو سب سے بڑے بھت کو گرا دیا اور وہی شیخ مجیب ورحمان اسی ٹیگور کی لکھے ہوئے آمار شونار بنگلہ کا ترانہ گاتے ہوئے مگر خیر یہ موضوع الگ ہے ٹھیک ہے نا آپ مرگی سے اس کیا نظریہ زندگی پوچھیں گے مقصد زندگی پوچھیں گے کیا بتائیے کائنات کے تناسب میں ہم وہیں ہیں جو ہمارے مقابل میں مرگی ہے ابھی میں آپ کو بھائی بار امانت ہے نا تو جو شیخ سناتے میں نکلا ہوں کیا ہے ممنون انتظار گوشے شعور ہوں میں ممنون انتظار گوشے شعور ہوں میں پہنچوں گا دیر سے کچھ آواز دور ہوں میں ہستی کا کار خانہ بگڑے تو کیوں نہ بگڑے ہستی کا کار خانہ بگڑے تو کیوں نہ بگڑے کچھ نہ سبور ہو تو کچھ نہ سبور ہو تو کچھ نہ سبور ہوں میں اٹھتی نہیں ہے مجھ سے ساقی تری امانت اٹھتی نہیں ہے مجھ سے ساقی تیری امانت شیشے کو کیا بچاؤں خود چور چور ہوں افسوس کے مجھے جمیر مظری کی آواز نہیں مل سکی جمیر مظری کا یہ ہے کہ مقصد کائنات کیا ہے اس کو ایسا جو بنایا تو بنانا ہی نہ تھا مشتظرات کو حزے کر رلانا ہی نہ تھا کیا اناثر کا خدایی میں ٹھکانا ہی نہ تھا جو بنانا پڑا یہ خواست کا پتلہ تجھ کو عالم شوق میں سوچھا نہ نتیجہ تجھ کو فریاد والی نظم ہے کس نے پوچھو کہ یہ ہنگامہ ہستی کیا ہے یہ جنو کیا ہے فسو کیا ہے یہ مستی کیا ہے عبر برق یہ عبر کی ہر چیخ پہ ہستی کیا ہے برق یہ عبر کی ہر چیخ پہ ہستی کیا ہے جب بلندی کی یہ فطرت ہے تو پستی کیا ہے تو یہ ہے کہ بھائی خدا نے کائنات کیوں بنائی اور ہم اس کی مقصد تقلیق کو انسان جسٹیفائی کر پا رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے یہ مسئلہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے اشرف المخلوقات کا بنا کے بھیجا ہے دوسرے مخلوقات کی آپ کو فکر نہیں ہے اور مرسیم ہی بھی آگئے خم بخم کاکلی ہستی کا فسانہ ہے عجیب یہ بھی رنگ ہے نا مرسیم ہے اب آپ نے جو فلسفے کے بارے میں کہا تو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ مرسیم ہے کھولا انہوں سے شب میں جو ذلفر دراز کو اس میں ایک ساخی نامہ لکھا ہے نیاب عباس غازی کا ذکر ہے مہرے مبین رخ سے کرن پھوٹنے لگی مہرے مبین رخ سے کرن پھوٹنے لگی انگڑائیاں جو لیت و سرات ٹوٹنے لگی ساخی شراب دے کہ شجاعت کا ذکر ہے تیرے پسر کے جڑت و حمد کا ذکر ہے اب آپ جو فلسفے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں ایک بند آتا ہے وہ میں کے بعد اکش جسے پی کر ولی ہوئے وہ میں کے بعد اکش جسے پی کر ولی ہوئے شاعر ہوئے خطیب ہوئے منطقی ہوئے تھی جن کے ذرف خاص میں وسعت نبی ہوئے تھی جن کے ذرف خاص میں وسعت نبی ہوئے پی کر ذرا بہگ جو کہے فلسفی ہوئے نشا تھا اپنے زام میں ارش بری پتھے ہوش آیا تو جہاں سے چلے تھے وہی پتھے اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان جذبات کو ملاتے تھے اب آپ دیکھیں کہ یہ ساقی نامہ ہے شروع کیسے ہو رہا ہے اور مرسیہ میں ساقی نامہ کیسے آ رہا ہے ساقی لندھا دے بزم ہے یہ اہلِ خیر کی ساقی لندھا دے بزم ہے یہ اہلِ خیر کی دیتا ہوں میں قسم تجھے مشکے بوریر کی تو یہ تو خیر ان کی شاعری فکری شروع ہوئی عشق کیا ہے غمِ ہستی سے رہا ہو جانا عشق کو اہلِ خیرات عرفہ قلبِ مقدر کی صفحہ کہتے ہیں ہم مسلماء ہیں محبت کو خدا کہتے ہیں بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں کربلا میں نظر آتا ہے اس سے چند قبریں شبِ تاریخ میں منزل کا سراغ سینہِ مادرِ گیتی بغمِ ہجر کا دا تو اب جو امام حسین کی شخصیت ہے جو جنابِ زینب کی شخصیت ہے جو حضرت عباس کی شخصیت ہے دیکھیں جو انہوں نے تیس ستہ مستہ سادہ کر دیا تو جنابِ عباس کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے وہ سن لیں کہ لکھا ہے ایک مُعرخِ عالی مقام نے لکھا ہے ایک مُعرخِ عالی مقام نے پہنی نہ تھی زیرا بھی اخیہِ امام نے جوشن اگر پہنتے تو کٹتے نہ دونوں ہاتھ تلوار کند ہوتی ہے آہن کے سامنے لشکر میں تہلکا تھا تلا تم فرات میں لشکر میں تہلکا تھا تلا تم فرات میں اور صرف ایک نیزہِ خطی تھا ہاتھ میں نیزہ نہ تھا وہ آتش و آہن میں ساز تھا سب سر نے گو تھی ایک وہی سر فراز تھا نیزہ نہ تھا جبینِ مشیعت کی تھی شکن نیزہ نہ تھا جبینِ مشیعت کی تھی شکن نیزہ نہ کہیے بہت کا دستِ دراز تھا نوزہ نہ کہیے بہت کا دستِ دراز تھا نیزہ نہ تھا نہنگ تھا لوہے کی جھیل میں جیسے اساک کلیم کا تھا روگِ نیل میں تھا جنابِ زینب تھا ایک طرف جو خیمِ اَقْدَس عرق بپا بیٹھی تھی اس میں دخترِ خاتونِ روزگار تھا شام سے جو طبِ ملامت میں انتشار اٹھتی تھی بار بار تہلتی تھی بار بار تھی یہ دعا کہ فتح ہو ریارب اصول کی میدہ میں سر قرور رہے اترت اصول کی ناگہ اندھیری رات میں چمکا خدا کا نور پردہ اٹھا کے خیمے کا داخل ہوئے حضور کہنے لگے بہن سے کہ اے خواہرِ غیور تم سے ایک عمرِ خاص میں ہے مشبرہ ضرور سنتی تو ہوگی تم جو دلوں کی پکار ہے جادہ آدائے فرض کا خنجر کی دھار ہے یہ راہِ طوقِ عسن بھی ہے لا کلام ممکن ہے یہ کہ تم ہو اسیرِ سپاہِ شام لیکن کل ابن سعاد نے بھیجا ہے یہ پیام پیعت جو کیجئے تو ہے قصہ ابھی تمام ٹھکرائیے صلاح نہ اہلِ نیاز کی حاضر ہے پیشکش کو حکومت حجاز کی رج کرتوں اس کی راہ تو ہے قصہ مختصر کن بات تباہ ہوگا اجل جائے گا یہ گھر کر جائیں گے کل اثر سے پہلے ہمارے سر میں جانتا ہوں سلحہ میں ہے آفیت مگر ایسا سے فرض کا ہے تقاضہ کہ جنگ ہو مجھ سے تو میرے خو کا تقاضہ ہے جنگ ہو ٹھیک ہے زینب میرا ضمیر دو راہے پہے کھڑا منظر ادھر سکون کی ادھر راہے تلاح اس کشم کشم اب ہے تمہاری صلاح کیا سر کو ڈٹھا کے جختر زہرا نے یہ کہا زینب کی دل کی تھا امامِ زمانہ لیں میں آپ کی بہن ہوں میرا امتحانہ لیں پیغامِ سلحہ جا چکی حجت ہوئی تمام میری یہ عارضی ہوئے کہ اب کھیچیِ حسام تیغِ زودم کا دیکھ لے لوہا سپاہِ شام ان بھی غرور حاشمیوں کو کرے سلام ترچہ ثبات و عظم کا نزدی کو دور ہو ہے فیصلہ میرا کے لڑائی ضرور ہو دیکھیں کلاسیکی مرسی میں کیا ہے یا شہرِ خدا آکے بچا لو حسین کو یہاں پر جو جنابِ زینب پر قدار پیش کی آئے ہیں انقلابی قدار اور اسی لئے انقلابی مرسیہ انہوں نے انیس سو چھتیس میں کہا جب جنگ جو جسکس کی جبلی بنائی جاری تھی وہ واقعہ تھا جوش کی بھی نظم متعلق لیانے وقفِ حسین آباد سے کہ آشورے کا زمانہ تھا جشن کا انہوں نے امام بارگاہوں میں چراقہ کروا دیا تو اس پنس منظر کو ملا دیا انہوں نے یہ نہیں تھا کہ حکل قوم پر جادو تاری سب یہ کہتے تھے کہ ہے توقع غلامی بھاری ایک کوپاہی تھا بدنا میں کنے بیداری جس نے بیعت پر کمر باندھ کے کی غد داری اچھا اب یہاں پر منظر ہے وہ کہتے ہیں حاکم کو جو گھیرے سے وہ غازی بھاگے توڑ کر بیعت مولائے حجازی بھاگے جو لگائے سے سرو جسوں کی بازی بھاگے جوچیاں چھوڑ کے مسجد سے نمازی بھاگے پائی آہد جو سواروں کے جو جی چھوٹ گئے نشت ایمان کے نیت کی طرح ٹوٹ گئے کہیں زنجیروں کی دھمکی تھی کہیں بالشِ ذر کام کرنے لگا ہر سمت حکومت سن کے یہ غل کہ چلا آتا ہے شاہی لشکر عورتیں لے گئیں مردوں کو قسم دے دے کر کے بس کہ ایمان کی طرف خوف مکی ہوتا ہے دل میں راسخ و غلامی تو یوں ہی ہوتا ہے آج بھی جب پہ ماضی سے کہیں بہتر حال حاکم شہر کے بگڑے ہوئے تیور کا قیال کتنے نیمانوں کو کر دیتا ہے دم بر میں ڈڈال جبلی ماہِ مزا میں ہوئی خدس کی مثال جہاں ہو علمِ شاہِ شہیدہِ قوم جبلی میں اسی بھاٹک پچراغا ہے قوم ہے تبرہ تیرا مسلک میری عادت ہے قوم تُس پر لعنت تری عوقات بل لعنت ہے قوم تو انہوں نے تشکیق بھی ہے مرسیہ میں انقلاب بھی ہے مرسیہ میں اور رسابی ہے مرسیہ میں شامِ غم شامِ علم شامِ غریبہ ہے یہ شام خونِ سادات سے گلزار بدامہ ہے یہ شام مرسیہ خانِ شبابِ گلورِحاں ہے یہ شام چند خیمیں ابھی جلتے ہیں چراغاں ہیں یہ شاہ اور سو لگتا ہے اُدھر زینب و قلصوم کا دل امِ قاسم کا جگر مادرِ معصوم کا دل اب آپ دیکھیں کہ اُنہوں نے ایک نوحہ کا یہ ناصر جہان صاحب آپ نے اسے ممبر سے پیش بھی کیا تین مسئل اس کے میں سنا جاتا ہوں پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ رہنمائِ اہلِ تسلیم و رضا شبیر تھے رہنمائِ اہلِ تسلیم و رضا شبیر تھے خون کے دریاں میں بے شک ناخو دا شبیر تھے آگ کے دریاں میں لے کر ناخو دا زینب ہوئیں خون کے دریاں میں بے شک ناخو ناخو دا زینب ہوئیں آپ کے دریان میں لیکن نا خدا زینب